اس وقت افری صاحب اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا تو خاص طور پر فاٹا مرجر کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں تحفظات بھی سامنے آتے ہیں ابھی جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی شاید یہ خبریں آئیں کہ کہا گیا ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست تھا جو لوکل آبادی تھی جو وہاں کے لوگ تھے ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس وقت آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر تین پرسنڈ ان کو دے دیتے تو یہ مرجر دوبارہ واپسی کی بات نہ کرتے وہاں کو تو وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ اس بات بھی کیا تھا کیا ہم آپ کو مرجر کریں گے اور آپ کو ہم پیسے بھی دیں گے آپ کی ایڈوکیشن بھی ٹھیک ہوگی آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک کر دیں گے آپ کے لئے سڑکیں بنا دیں گے روشنیاں کر دیں گے لیکن انفورچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا پیسے مانگیں آپ مرجر کا فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس لئے تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے تو ہمیں زیادہ پیسے آتے تھے بنیزبت مرج ہونے کے بعد ہمیں پیسے کم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ دس سال کا پلان کیا تھا کہ ہم ہر سال آپ کو یہ پیسے دیں گے یہ انفیسی وارڈ کے علاوہ یہ پیسے تھے وہ بھی نہیں گئے انفیسی وارڈ بھی نہیں دیا اور وہ سو ارب روپے بھی نہیں جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک دیوار ہے ایک دیوار کے اس سائیڈ پہ تری جی اور فور جی اور بجلی ہے لیکن اس سائیڈ پہ نہ بجلی ہے نہ فور جی ہے تو وہ سہولتیں دینی چاہیے ان کا حق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرجر کیا ہے تو ایک پراپر وہاں پہ میں نے اس سے پہلے ایک بات بھی کیتی کہ میں تو چاہتا ہوں ایک ایڈمنسٹریشن یونٹ بننا چاہیے ایک نیا صوبہ بننا چاہیے فاتہ کو تاکہ ان لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ابھی ہمارا کے پی کا جو منسٹر ہے وہ وزیرستان نہیں جا سکتا ڈرتا ہے جو نہ ہیلت پہ لے جا سکتا ہے نہ ہیلت پہ لے جا سکتا ہے نہ ایڈوکیشن جا سکتا ہے نہ پاور لے جا سکتا ہے تو اگر ایڈمنسٹریشن یونٹ بن جائے اور وہیں پہ ان کے منسٹر ہو بیٹھے ہو تو اس علاقے کے ہوں گے وہ جا سکتے ہیں کیونکہ قبائلی جو ہے وہ ابھی تک قبائل اپنے رواج تو نہیں چھوڑ سکے ابھی بھی جرگے ہوتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی لوگ بیٹھتے ہیں جرگوں میں فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن جرگوں کے خلاف تو سپریم گوٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں وہ آپ کی بارا ٹھیک ہے لیکن رواج کو اتنا جلدی بدل نہیں آ جا سکتا اب رواج وہاں پہ ہے کسی کا قتل ہو جائے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو جرگے نے فیصلہ کر دیا تو معاف کر دیا تو معافی تو موجود ہے اگر ایک آدمی سے غلطی کوئی چیز بات ہے